نادرین حربل جیو کا ڈرامہ سل دعو بہتی چرام بن چکا انسور میں آپ کو دکھائے جائے گا کہ جب بہتی پریشان ہو کر سنبل کال کرتی ہے اور کہتی ہے علی آپ آخر کب میری محبت کو سمجھیں گے ارے آپ نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے جب بات سنتے ہیں علیان تو کہتا ہے کہ وہ سب چھوٹ تھا تمہیں اس جال میں پس آ کر میں شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ تم سے بدلہ لے سکوں اور اب کافی حد تک میں تم سے بدلہ لے چکا ہوں تمہاری ماں بھی سب کچھ جان چکی ہے وہ اس عذیت سے گزر رہی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بات سنتے ہیں سنبل کہتی ہے کہ کیسے باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی ارے آپ کی تو لوگ تعریف کرتی ہیں آپ اتنی اچھے دل کے مالک ہیں میری بات تو سنیے دیکھو ہم ہن سے خوشی زندگی گزار لیں گے جیسا آپ کہیں گے میں ویسے ہی رہ لوں گی لیکن پلیز مجھے چھوڑیے گا مت جب بات سنتے ہیں علیان تو کہتا ہے کہ یہ خواب تمہارا کبھی پورا نہیں ہوگا تمہیں ہمیشہ عذیت ملتی رہے گی جب تک تم اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو لیکن خوشی خوشی اب تمہارے زندگی میں آنے والی نہیں جب یہ بات سنتی ہے پریشان تو ہو جاتی ہے سنبل لیکن ایک امید تھی جس پر وہ زندگی گزار رہی تھی اسے امید تھی کہ علیان ضرور سمجھ جائے گا اور جیسے کہ عبدہ آنٹی اور علماس بھی کوشش کر رہی تھی علیان کو سمجھانے کی تو اسے پوری امید تھی کہ ایک نہ ایک دن اچھے دن ضرور آئیں گے اور اسی انتظار میں وہ علی کو کہتی ہے کہ علی ایک دن آپ کو میری محبت کا اعتراف کرنا ہوگا دیکھنا وہ دن دور نہیں علی کہتا ہے یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو ایسا کچھ نہیں ہونے والا سب کی دیکھیں گے سوڑنے والے شکل لائک کے چینل کو سرائب کیجئے